السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین و بعد برادران اسلام امامت کے عداب میں سے ایک عدب اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ بہت اہم ہے اور اس عدب کا خصوصی طور پر عیمہ اکرام کو احتمام کرنا چاہیے وہ عدب یہ ہے وہ عدب یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی مسلحت کا خیال کرے مقتدیوں کی مسلحت کا خیال کرے بشرتے کی یہ خیال کیا جانا سنت کی خلاف ورزی کی طرف نہ لے جاتا ہو امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی نمازیوں کی اپنے پیشے نماز پڑھنے والوں کی مسلحت کا خیال کرے اس کی رعایت کرے شرط یہ ہے اس کلسلے میں کہ سنت کے مخالفت نہیں ہونی چاہیے تو سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو خلاف سنت کیے بغیر امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی مسلحتوں کی رعایت کرے اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی لوگوں کی یعنی نمازیوں کی مسلحت کا خیال کیا کرتے تھے ان کی مسلحت کی رعایت کرتے تھے وہ کیا رعایت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھ دیتے اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ سنت ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر امت کے لیے شاق نہیں ہوتا دشوار نہیں ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو بہت دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا لیکن ظاہر ہے کہ گرانی ہے اس لیے میں اس کا حکم نہیں دیتا ہوں البتہ اپنی جگہ پر افضلیت بلا شباہ اس سے ثابت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی کس طرح سے مقتدیوں کی ریائت کیا کرتے تھے ان کے مسئلہ توں کا خیال کیا کرتے تھے تو حضرت جابیر عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے اگر آپ کے صحابہ اکٹھا نہیں ہوتے تھے ظاہر ہے کہ لوگ کام کاج کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے اور اس کے بعد وہ شام کو آتے تھے اگر جلدی پہنچ جاتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے تھے اور اگر لوگوں کو آنے میں تاخیر ہوتی تھی اور جماعت میں جو نمازی ہوا کرتے تھے وہ جب تک نہیں آ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مؤخر کرتے تھے تو بہرحال روایت کے الفاظ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں جابیر عبداللہ عشاء احیاناً و احیاناً عشاء کی نماز کبھی تاخیر کر کے پڑھتے تھے اور کبھی جلدی کر کے پڑھ لیا کرتے تھے اللہ کی نبی علیہ وسلم کب کرتے تھے ایسا کہ اذا رآہم اجتمعوا اجلا جب اللہ کی نبی علیہ وسلم دیکھتے کہ صحابے کرام آ چکے ہیں آپ کے ساتھی حاضر ہو چکے ہیں اجلا تو آپ جلدی پڑھ لیتے و اذا رآہم ابتعوا اخر اور جب آپ دیکھتے کہ وہ ابھی نہیں آئے ہیں لیٹ کر رہے ہیں بھی آنے میں دیر ہے انہیں لوگ کھیتی باڑی سے واپس نہیں آئے ہیں اخرہ تو اللہ کی نبی علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے تھے تاکہ لوگ آ جائیں جماعت میں شامل ہو جائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر عشاء کے سلسلے میں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو بہتر ہے افضل ہے وہ یہ ہے مسنون یہ ہے کہ اسے دیر کر کے پڑھا جائے تاخیر کر کے پڑھا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے حالات کی ریایت کرتے تھے اور ان کے لئے مشقت کا سامان کرنے سے بہرحال بچتے تھے اور بچاتے تھے جب وہ آ جاتے تھے تو آپ پڑھا دیا کرتے تھے اور اگر ان کے آنے میں تاخیر ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کرتے تھے تاکہ لوگ آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھاتے تھے میرے بھائیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیوں کی مقتدیوں کی مسلحت کی ریایت کا ایک بہت ہی عظیم الشان اور پیارا نمونہ ہے اس لئے اس کا خیال کیا جانا چاہیے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں عشاء کی نماز کے علاوہ چونکہ یہ سنت یعنی تاخیر کرنا مسنون جو ہے وہ عشاء کے سلسلے میں ہے اس لئے یہ معاملہ عشاء کے سلسلے میں ہم اور آپ نے پڑھا ہے لیکن عشاء کی نماز کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں ان نمازوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہر نماز کو اس کے اولے وقت میں پڑھا کرتے تھے ظاہر ہے کہ اولے وقت میں پڑھنا اَسَلَاتُ لِي وَقْتِهَا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اس کے اولے وقت میں پڑھنا یہ مسنون ہے یہ فضیلت والا کام ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے بہرحال میرے بھائیوں تو آپ کا طریقہ یہی تھا کہ بقیہ نمازوں کو آپ اولے وقت میں پڑھا کرتے تھے سوائے زہر کی نماز کے کہ آپ زہر کی نماز کو گرمی کے دنوں میں صیف میں گرمی کی دنوں جب گرمی کی شدت ہوتی ہے ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا اب ردو بزدہر دہر کی نماز کو ٹھنڈی کر لو کیونکہ شدت الحر آپ نے فرمایا شدت الحر من فیح جہنم کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس لینے سے ہے بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے میرے بھائیوں کہ نمازیوں کی ریایت کرنا امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مثلتوں کا خیال کرے لیکن یہ اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ سنت نہ جانے پائے خلاف سنت کوئی کام کر کے مختدیوں کی مثلت کا خیال کرنے کا حکم نہیں ہے البتہ سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تب ممکن ہو دائرے کیش ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے اور افضلیت والی سنت ہے یعنی اگر لوگوں کی مسلحت کی ریایت کر لی جائے اور اس افضل پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بڑی مسلحت ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے اس طرح سے نمازیوں کے ساتھ یہ جو ریایت ہے اس ریایت کی اور بھی مثالیں مختدیوں کی مطلحت کی مثالیں اور بھی سنت کے اندر موجود ہیں مثال کے طور پر میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس میں آپ نے ہم نے پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز دوران نماز عورتوں والے گوشے سے جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہاں اس گوشے سے جب بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لئے مشقت کا سبب نہ بننے پائیں مشقت نہ پیدا ہو مشقت نہ ہو ماں کو ماں کو مشقت سے بچانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ حدیثوں کے اندر کہ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تو یہ بھی مختدیوں کی ریایت کی ایک مثال ہے اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے چند نمونے ہیں اس کے لئے ابھی بہت سارے نمونے ظاہرے کی موجود ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے امام کو چاہیے کہ مختدیوں کی مسئلہت کی ریایت کرے اور ان کا خیال کرے اس زمن میں اہل علم نے ایک بات اور بھی ذکر کی ہے کہ مختدیوں کی مسئلہت کی ریایت کے حوالے سے ایک چیز اور بھی امام کو خیال کرنا چاہیے ایک چیز کا اور بھی خیال کھونا چاہیے وہ یہ ہے کہ امام امام پہلی رکعت کو لمبی کر کے پڑھے پہلی رکعت کو لمبی کر کے پڑھے جب تک کہ اماموں کے مختدیوں کے لئے مشقت کا سامان نہ ہو جائے اتنا لمبا نہ پڑھے کہ جو نماز میں شامل ان کے لئے مشقت ہو جائے لیکن پھر بھی ایک دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ پہلی رکعت کو لمبی کر سکتا ہے تو اس حد تک لمبی کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نماز میں شامل ہو سکیں اور خاص طور پر انہیں کم سے کم رکو مل سکے رکو ملنے تک اگر وہ ریایت کر سکتا ہے کچھ نمازیوں کی تو بہرحال یہ مسلحت ہے مختدیوں کے حق میں ہے اور اس کی ریایت کرنا امام کی ذمہ داری ہے اور یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عجر کا سواب کا باعث ہے اور مختدیوں کے لئے بھی نماز میں پہنچنے کا سبب فراہم کرنا ہے اس لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی جو مسلحتیں ہیں جو نمازیوں کی مسلحتیں ہیں اور ان کی ریایت کرنے کے سلسلے میں ہمیں حکم ہے اس کی ریایت کرنی چاہیے بشرتے کی سنت کی مخالفت نہ ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عذاب کا خیال کرتے ہوئے امامت کے فرائض انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائے امین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ